اقوانہ ہوئی تھی نورین کی کہانی میں نیا موڑ اقوانہ ہی کیا گیا مرضی سے لاہور آئی ایسٹر پر خودکش حملہ کرنے کا منصوبہ تھا میڈیکل طالبہ فوج کے ہاتھ لگی تو فرفر بولنے لگی نورین شام گئی ہی نہیں لاہور سے ہی سوشل میڈیا پر دائش میں شمولیت کا علاق کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی طالبہ زندگی فیملی کے ساتھ گزارے نورین لگاری پردادار اور تنہائی پسند تھی انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے خرابیاں پیدا ہوئیں یونیورسلی سے انتہا پسندانہ سوچ نہیں ملی وائس چانسلر کی نیوز کانفرنس جماعت الاحرار کے درجمان احسان اللہ احسان نے سینڈر کر دیا دہشت گردوں کی جڑے کاٹنے والے آپریشن رد الفساد کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں امید ہے وزر داخلہ نیوز لیگز پر تین سے چار دن میں اعلان کر دیں گے میجر جرنل آصف غفور کی نیوز کانفرنس اس تفتیش میں پولیس نے بہت حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے مردان یونیورسلی میں ذاتی لڑائی کے تانے بانے ملنے لگے مشال نے مذہب کے خلاف بات نہیں کی دوست عبداللہ کا بیان 24 نیوز کو مل گیا گستاخی کے کوئی ثبوت نہیں ملے آئی جی خبر پختون خانے بھی تصدیق کر دی مشال کو مذہب کے نام پر شہید کیا گیا خورشید شاہ کا اسمبلی میں خداب پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا توہین رسالت قانون کے غلط استعمال کے خلاف قرارداد کا مطالبہ امریکی مشیر قومی سلامتی کی وزیر آزم آرمی چیف مشیر خارج اور دیگر حکام سے ملاقات ہیں پاکستان نے کلبھوشن کا ویڈیو بیان اور عدالتی کارروائی حوالے کر دی کلبھوشن کے معاملے پر بھارتی میڈیا بھاگ گیا بھارتی اینکرز اور تجزیہ کار بات کرنے کو تیار نہیں انڈیا ٹی وی نے 24 نیوز کو مشتر کا ٹرانسمیشن کی پیش کش کی تھی کرنل ریٹائرڈ حبیب کے اقوام ملووث مزید بھارتی کردار سامنے آ گئے ائر ٹکٹ، ہوتیل بوکنگ اور ائرپورٹ پر استقبال کرنے والے تینوں بھارتی نکلے بھارتی دہشتگردی نے دنیا کی جنت کو جہنم بنا دیا مقبوزہ کشمیر میں ہر روز ظلم کی نئی داستان شلنگ سے ساٹھ طلبہ زخمی ملک میں شدید گرمی کئی علاقوں کا پارا 47 تک چٹ گیا سورج نے آنکھیں دکھائیں تو بجلی خوف سے چھپ گئی طویل ناراضی نے شہریوں کا خون پسینہ ایک کر دیا مشکلات بڑھ گئیں شو بازیاں جاری ہیں بختاور کی لوڈ شیڈنگ پر ٹویٹ پاکستان بیپلز پارٹی کا لوڈ شیڈنگ کے محاصل پر کھل کر کھیلنے کا فیصلہ آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماوں کو عوامی ایشیوز اٹھانے کی ہدایت کر دی بیپلز پارٹی میدان میں آئی تو تحریک انصاف کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے لوڈ شیڈنگ اور گردشی قرضوں کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان رزا رابانی کی سینٹ میں واپسی عراقی نے ویلکم کیا وزراء کو چاہیے ایوان کو سیریس لیں جو اقدام کیا اس کا تعلق میری ذات سے نہیں تھا چیئرمن سینٹ کا خطاب کیا حارون رشید بھی میچ فکسنگ کے کھیلاری تھے سابق کرگیر کے کردار پر انگلیاں اٹھ گئیں راشد لطیف پر میچ فکسر سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا سابق کپتان بول اٹھے کھیل کے غداروں کی جان مشکل میں پھس گئی کروکٹ بورڈ نے شاہ زیب خان اور خالد لطیف کے خلاف ایک اور چارچ چیٹ جاری کر دی تلبی کا حکم انٹریسکول ٹورنمنٹ میں ایک اور ریکارڈ پائم ریاض الدین نے ایک سو اکیس گنوں پر دو سو چوبیس رنز بنا ڈالے موسیقی